بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اقین ہے آپ سب اپنے گھرمی ساتھ کیریت کے ساتھ ہوں گے اور اقین انگرمیوں بھی انجوائے کرنے کی چیزیں کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور گھرمیوں کے جو فورٹس ہوتے ہیں ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ بھی ضرور کھا پی رہوں گے آج میں آپ کے لئے زبردست سا گھرمیوں کا توڑے کیری کا شربت دے کریں بہت آسان سی ریسپی ہے اور بہت کم پیسے میں بننے والی ہے چلے جی اب آتے ہیں اپنے ریسپی کی طرف کیری کا سکوائش بنانے کے لئے ہم نے کیریوں کو اچھے طرح سے دھوکے خوش کر لیا ہے اب ہم کیری کو چھیلیں گے اور اگر کوئی کیری بلفرز خراب ہوتے گی کیری ہیں بلکل صحیح ہیں اب یہ دھوڑ جی خراب ہیں ہم کیا کریں گے یہ پارٹ پورا نکال اچھا کیری کا سکوائش بنانے کے لئے یا کوئی بھی شربت کیری کا بنانا کیریوں کو لاکہ دو سے تین دن کے لئے ایسی بھارٹ پور دیجئے گا یہ فریج میں کہ اس کی تھوڑی سی خٹاس کم ہو جائے کیونکہ ویسے کیری بہت زیادہ کھٹی ہوتی ہے تو جب ہم تھوڑی سی خٹاس اس کی کم ہو جائے گی تو اس نے چینی یا گھڑ جو ہے وہ کم ڈلے گا اور وہ بہت زیادہ مزے گا کھٹا مٹا بن جائے گا اب اس طریقے سے ہم کیا کریں گے کیریوں کے چھوٹے چھوٹے سپیس کر لیں گے اور ابھی چونکہ کیریہ کچھی ہیں تو اس کا جو بیچ والا پارٹ ہے وہ ابھی پکا نہیں ہوا اب یہ تھے کہ یہ بھی کیریہ اندر سے تھوڑی سی پیلی پیلی سے نکلیے کیونکہ یہ دو سے تین دن پہلے میں کیریہ مانگوائی تھی اور میں نے ان کو دھو بھار ڈھٹکے ٹوپری میں چھوڑ دیا تھا پھر ایک دن کے لئے فریج پر رکھ گیا تھا تو ان کی کھٹاس تھوڑی سی ہو گئی کم بس اسی طریقے سے ہم اپنے ساری کیریہ چھیلیں گے اور جو بیچ کا پارٹ ہے وہ نکال دیں گے کیریہ میں نے ساری کاٹ لی ہیں دیکھیں اچھے طریقے سے کڑ گئی ہیں جو گندگی تھی وہ سب نکال دی ساتھ ستھوڑی کیریہ ہیں اب آتے ہیں اگلے سٹیک کی طرح اچھا یہ ہے کیریوں کا بیچ والا حصہ گھٹلی جس کو کہتے ہیں ابھی آم آنے والے آگے وہ بہت زیادہ یہ گھٹلی ہمارے کام آئیں گی ان گھٹلیوں کو آپ پھیکیے گا نہیں ان گھٹلیوں کو آپ اچھے طریقے سے سکھا لیجئے گا اور سکھانے کے بعد ان کو پیس لیجئے گا کیونکہ آم کی گھٹلیوں کو توڑنا ہوگا تھوڑا مشکل یہ گھٹلی آرام سے نکل گئی ہے ان کو ابھی جب ریڈی کر کے رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے آم گرمیوں میں پیدا کیے تو کچھ نہ کچھ ان کی مسئلہ ہوتی ہے آم کھاتے ہیں تو ہمارے کرمی دانے آ جاتے ہیں دانوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہیں تو ان سے فائدہ پہنچانے کے لیے دانوں کو کم کرنے کے لیے یہ جو کیری ہے یہ بہت زیادہ کام آتی ہے آپ ان کیریوں کو سکھا کے ان کو پیچ کے ان کا پوڈر بنا لیں اور یہ پوڈر ہو جائے گا اس طریقے سے اچھا اس پر پوری ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے وہ آپ ضرور ووچ کیجئے گا میں اس کا لنک اور آئی بٹن میں دے دوں گی وہ کس طریقے سے ہم کو چلے جی اب آتے ہیں اپنے آگے ریسپی کی طرح مینگو سپائچ بنانے کے لیے میں نے لے لیا ہانڈی اور ہانڈی کے اندر یم جتنا بھی آم ہے یہ ہم سارا ڈال دیں گے اچھا کیریہ یہ تقریبا ایک کلو ہوتی اب ہم اس کے لیے ڈالیں گے دو گلاس پانی کے یہ ہو گیا دوسرا گلاس پانی اب ہم اس کو چڑھا دیں گے چولے کے اوپر اچھا اب ہم نے اس کو چولے پر چڑھا دیا ہم ڈھڑ دیں گے ڈھکان اور ہمیں اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ ہماری کیریہ بلکل سوفٹ ہو جائیں ملتے ہیں کیریہ پکنے کے بعد کیریوں کو پکتے ہوئے ہمارے تقریبا 20 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنا چیک کرتے ہیں دیکھیں جی کیریہ بلکل ہماری سوفٹ ہو گئی ہیں اچھا ایک آت بھی نا کوئی پکی کیری بھی نکل آئی تھی تو وہ بھی ہم نے ڈال دی کہ اس کو محسطہ اچھی طریقے سے کر لیں گے اب ہم کر دیں گے چولا بند اور اب ہم اس کو کریں گے تھنڈا اب اس کو انتظار کرتے ہیں تھنڈا ہونے کا کیری کا مکسر دیکھیں بہتکل رڈی ہو گیا کس قدر سوفٹ ہو گیا اب تھنڈا بھی ہو گیا اب ہم اس کو مکسی جارم ڈال کے پیس لیں گے اب یہ دیکھیں گھوٹھلیاں جو ہم نے اس کے اندر تھی ڈال دی تھی یہ بچ گئی ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا تھنڈا پانی اور ہم اس کو ہاتھ سے مس لیں گے اگر اس کو تھوڑا سا بھی کیری کا جو لگا ہو آتا کودا وہ ہٹ جائے اور ہم اس کو بھی پیس لیں گے اب ہم اس کو بھی پیس لیں گے اچھے طریقے سے اچھا بھی دیکھیں ہم نے چولا آن کر دیا ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے چولے پر چڑھایا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چینی یا گھڑ آپ کے مرض یہ چینی ڈالیں یا گھڑ ڈالیں حساب سے آپ دونوں سے جو چیز پسند کرتے ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا فود کلر ہم یہ حساب سے اس کے اندر فود کلر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ملا کے تھوڑا دیر پکائیں گے اب آپ اس میں ضرور کی حساب سے چینی ڈالیں اتنی کہ جب ہم شربت بنایاں تو ہمارا میٹھ ہو جائے میں اس کے اندر ابھی تقریباً دو پیالی چینی ڈال رہی ہیں پھر بات میں جب کمی بیشی ہوگی تو جب ہم سکوائش بنائیں گے تو ہم اس کے اندر اس میں اور چینی اٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں جی سکوائش بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بنایا ہے کھٹا میٹا سا اور کھٹا میٹا یہ اچھے لگتا ہے ہم اس کو تھنڈا کروں گی اور اس کو اگر آپ چھاننا چاہیں تو چھان لیں اس کو ویسے ہی رکھ دیں میں شوچکا تھوڑے تھوڑے سے ہو سکتا ہے اس میں کچھ کیری کا آرہا ہو میں نے اس کے اندر تقریباً تین سو گرام چینی اٹ کی دیں اور جب ہم سکوائش بنائیں گے تو اگر ہم چینی کم لے گئے گی تو موپر سے تھوڑا سی ہم کچھی چینی جب آپ نے دیکھوں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا جو چھان بھی لیں گے چلے جیدے کے سارا میں نے چھان لیا اور یہ جو پل پہ یہ اچھا اس کو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت مزیدار بنتا ہے اس کو اپنے فریز میں رکھ دیں اور ناشتے میں پراتے کے ساتھ اس کو بھی انجوائے کریں اب جو جتنا بھی یہ نکلا ہے اس کو ہمیں بوتل میں بھر کے فریز میں ہم ان کو سیف کر لیں گے جب آپ کو دل چاہے آپ اپنا شربت بنائیں اور بنا کے انجوائے کریں اب آپ بس اسی طریقے سے بوتلوں میں بھر کے سکوائش کو فریز میں رکھ دیں اور یہ کافی دن تک ہمارا خراب نہیں ہوگا اور بہت جھٹ پڑ سا یہ بن جاتا ہے اب جتنے سکوائش آپ کو بنایا ہے اس حساب سے اب ہمیں ایک کلاس کا چوتہ حصہ جو ہوتا ہے ایک کلاس کے چاری سے کریں اتنا برابر ہمیں اس کوائش کا جو لکویڈ ہے اس حساب سے ہم جگ میں ڈالیں گے جگ اگر چھے سے سات کلاس کا ہے تو اس حساب سے آپ اس میں یہ لکویڈ ڈالی گا اور اس کے بعد اس میں آپ پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد آپ بھرپ ڈالنا چاہے تو بھرپ ڈال دیں یا بنا کے اس کو فریز میں رکھ کے تھنڈا کر لیں گے اچھا بنانے کے بعد آپ اس کو ٹیسٹ کر لیجیگا ایک دفعہ کے بعد آپ کو انداز ہو جائے گا اور پھر اگر اس میں چینی کی ضرورت تو آپ چینی ڈال دیجیگا اچھا چینی میں کیا کرتی ہو پیس کے رکھ لیتی ہو اپنے پاس اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ جو ثابوت چینی ہوتی ہے اس کو ذرا گرم پانی میں حل کرتے تو وہ بہتر ہوتی ہے اب یہ پسوی چینی ہے ہم نے چینی ڈال دیا ہلکی اور اپنے حساب سے ہم دیکھ لیں گے مٹھاس کا مہی ہے زیادہ تو تھوڑی سیسٹم مٹھاس کم تھی تو میں نے اس میں تھوڑا جو چینی کا پودر ہے وہ ڈالا اور ہمارا ہوگئے شربت تیار اور اس کے ادھر میں نے ڈال دیا ہیں آئس کیوبز اور مزیدار سا ہمارا کیری کا شربت تیار ہو گیا اب یہ جو شربت ایک گرمیوں کا توڑ ہے جتنی گرمیوں ہوگا لو چلتی ہے اس کے اندر آپ یہ شربت بنا کے پیئے آپ کا جسم ایک دم ترو تازہ ہو جائے گا اور خود بھی پیئے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھی پلائیں اور آگے بکرید آ رہی ہے آپ بکرید کے حساب سے بھی اس کو بنا کے سٹور کر سکتے ہیں بہت مزیدار سا ہی شربت رہ دیگا ہے مجھے اکین ہے آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ریسپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اچھا سا کمیٹ کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نیو وڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہت آسانی مل سکے اسی طریقے سے یہ میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں آئندہ ملیں گے اسی کے ساتھ اسی طریقے سے کوئی اچھی سی آسان سی ریسپی لے کر رہنگی آپ کے لئے جب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں